بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی جناب آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں کسٹر کیک رس یہ بہت آسان ہے بہت یونیک طریقہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی چلے جی شروع کرتی ہیں ہم نے لیا ایک باہل اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ایک کپ چینی کا اور ہم نے ساتھی ڈال دیا ہے آدھا کپ پانی کا تو ہم اس کی بنا لیتے ہیں چاشنی تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں میکس میکس کر کے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر جو جو ہے وہ کلر اس کا چینچ ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے ہلکا سا فوڈ کلر ڈالیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فوڈ کلر ڈالنے سے ہمارا کلر کتنا اچھا چاشنی کا آ چکے ہم نے بہت زیادہ کاری چاشنی نہیں بنانی ہے ہلکی سی جس میں ہماری چینی میکس ہو جائے اور اچھے سے دو تین بوائل آ جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بوائل آ چکے ہیں ابھی ساتھ ہم بناتے ہیں کیک کا سمان تو یہ میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ لیا اور ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کپ چینی کا تو یہ میرا کسٹر پوڈر ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا نیم گرم روم ٹمپریچر پہ لیا ہے دودھ تو اس کو میکس کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کسٹر تیار ہو چکا ہے یہ میں نے دودھ کے اندر میکس کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کسٹر ہو چکا ہے تیار تو چلے جی ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح کا ایک بولین ہے اس میں ہم نے جو یہ راسیں اس کو اس طرح تیہ لگانی ہے ان کی کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے یہ تھوڑی وطی جو جگہ رہ جائے بنا لیں گے تیار جو ہم نے چاشنی بنائی تھی یہ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اوپر اچھے طریقے سے لگا کے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم اوپر ڈالیں گے یہ کسٹر کسٹر کی تیہ لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کسٹر کی تیہ لگا رہے ہیں ہم اس طرح اوپر دوسری تیہ لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کسٹر ڈال دیں گے کسٹر ڈال کے پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری تیہ لگا یہ ہم نے اوپر اسی طرح رس کی دوسری تیہ لگا کہ پھر ہم اوپر ڈالیں گے کسٹر کسٹر ڈال کے ہم اس کی ایک لگتار اچھی سی تیب ناس لیں گے اور ہم اس کی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کی اوپر ڈالیں گے جو شیرہ ہمارا بچ کیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کی کرتے ہیں ڈیکریشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر خوبا لگایا ہے دو کلر کا اور ہم اس کے اوپر ڈکریشن کریں گے تو اس کو ہم رکھ دیں گے ایک رات کے لیے فریج میں فریزر میں جب ہم اس کو نکالیں گے تو یہ ایک دم سے تیار ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں جناب ہم نے جو ہے اس کو ایک رات کے بعد ہم نے اس کو فریزر سے نکالا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک دم سے مزیدار کیک بناوے ہے اس کو ابھی ہم چوری کے ساتھ کاٹیں گے اور سرف کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا پیارا اور کتنا زبردست ہمارا کیک رست تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں اور جب ہم اس کو بائید نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کسی بیکری سے کم کیک نہیں ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے اس کو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں دو تائک اتنی پیاری لگ رہی ہیں اور ایک دم سے جس طرح بیکری کا کیک ہوتا ہے گھر میں تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی بہت ہی نئے بہت ہی یونیک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور گھر پہ کیک بنا کے سب کا دل جیت لیجئے گا بہت آسان ہے اللہ حافظ